قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا معاملہ راجہ ریاض نے اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست اسیمبلی سیکریٹیریٹ میں جمع کروا دی ہے تفصیل حاصل کریں گے اسمان خان سے اسمان اپڈیٹ کیجئے اسمان خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اہم خبر قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا معاملہ راجہ ریاض نے اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے اور سترہ ارکان قوم اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر کے لیے راجہ ریاض کے نام کی حمایت بھی سامنے آ چکی ہے بات کرتے ہیں عثمان سے عثمان اپڈیٹ کیجئے اپوزیشن لیڈر کے تقریب کا مرحلہ جو ہے وہ بھی اب قریب آگیا ہے طریقہ انصاف کے امین راجہ ریاض نے اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ سترہ ارکان اسمبلی کے درستخاص سے یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے سترہ ارکان قوم اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کے لیے راجہ ریاض کے نام کی حمایت کی ہے اور ڈپٹر سپیکر نے دو بجے تک اپوزیشن لیڈر کے لیے جو خامی ارکان کے درستخاص سے وہ درخواست طلب کی تھی دو سے تین بجے اسکروٹی ہوگی اور اس کے بعد ایک سریعت کی حمایت رکھنے والے کا اپوزیشنل لیڈر اناؤنس کیا جائے گا جو پہلے درخواستیں مانگی گئی تھی اس میں چار درخواستیں گی گئی تھی لیکن ابھی تک جو فریش درخواستیں مانگی گئی ہیں اس میں ابھی تک راجہ ریاض نے درخواست جمع کرا دی اور ان کا دعویٰ ایک خطرہ رکانے اسمبلی نے درخواست کیا قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا یہ معاملہ ہے راجہ ریاض کے اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی اسمان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ